پنجاب جیسے بڑے صوبے کے وزیراعلا پر شدید تحفظات کے بعد اب خیبر پختونہا کے وزیراعلا کی کارکردگی پر بھی اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں پنجاب میں فورڈ بلوک کی طرز پر کیپی میں بھی ناکست طرز حکمرانی اور فنڈز کی ادم فراہمی کے خلاف تحریک انصاف کے پانچ وزرا سمیت بیس ارکان کھل کر سامنے آ گئے ہیں وزیراعلا محمود خان کو گزدار پلس کا خطاب دینے والے ناراض ارکان کا موقف ہے کہ صوبے میں پارٹی کے منشور کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں صوبہ عملا وزیراعظم اور وزیراعلا کے پرنسپل سیکٹریز چلا رہے ہیں صوبائی حکومت کے معاملات حصوصا تقرریوں اور تبادلوں میں وزیراعلا محمود خان کے بھائی مداخلت کر رہے ہیں صوبائی حکومت میں یہ اختلافات نئے نہیں ہیں وزیراعلا محمود خان کا تعلق پرویز ہٹک گروپ سے ہے اور دوہزار اٹھارہ کے عام انتہابات کے بعد صوبے میں وزیراعلا کے دو امیدوار تھے محمود خان اور عاطف خان عاطف خان کو وزیراعظم عمران خان کی حمایت حاصل تھی جبکہ پرویز ہٹک محمود خان یا شاہ فرمان میں سے کسی ایک کو وزیراعلا بنوانا چاہتے تھے اس وقت حکومت سازی سے پہلے پرویز ہٹک اور اسد کیسر نے اکانے صوبائی اسمبلی کا ایک ازلاس بلا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور خان صاحب کو عاطف خان کے نام پر پسپائی اختیار کرنا پڑی یوں محمود خان وزارت علا کا منصب حاصل کرنے میں کامیاب رہے یاد رہے گزشتہ حکومت کے دوران وزیراعلا پرویز ہٹک نے محمود خان کو کرپشن الزامات پر ہی اپنی کابینہ سے فارق کیا تھا محمود خان پر اٹھارہ لاکھ روپے کے ثواب دیدی فنڈ اپنے ذاتی اکانٹ میں منتقل کروانے کا الزام تھا بعد ازا انکوائری میں انہیں کلیر قرار دے کر سارا ملبہ بیوروکریسی پر ڈال دیا گیا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کی حکومت کے دوران پرویز ہٹک مخالف گروپ کا حصہ رہنے والے عاطف خان اور شہرام طرقائی کابینہ کا حصہ ہونے کے باوجود اکثر اجلاسوں سے غائب رہتے تھے لیکن اب محمود خان کے وزریلہ بننے کے بعد یہ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور کھل کر سامنے بھی آ گئے ہیں اگست دوہزار اٹھارہ میں ہی بنی گالا میں منقضہ ایک اجلاس کے دوران عاطف خان اور پرویز ہٹک کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا ان تازہ اختلافات کی وجہ چار جنوری کو وزریلہ محمود خان کی جانب سے کابینہ میں ہونے والا رد و بدل ہے عاطف خان اپنے نامزد کردہ دو ارکان اسمبلی کو وزارت نہ ملنے اور اپنی وزارت تبدیل ہونے پر ناراض ہیں جبکہ شہرام طرقی سے بھی بلدیات کی وزارت واپس لے کر انہیں صحت کا کلمدان سوم دیا گیا ہے شہرام طرقی پر الزام ہے کہ وہ بی آر ٹی منصوبے میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں ان کا گروپ پرویز ہٹک کو ناکام ثابت کرنے کے لیے منصوبے کی تکمیل میں رکافتیں کھڑی کر رہا ہے یہ سب اختلافات اپنی جگہ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ صوبہ جس کے گزشتہ پانچ سالوں کی کارکردگی کو بطور مثال پیش کیا جاتا تھا خاص طور پر پولیس، صحت اور تعلیم کے شعبے مگر محمود خان کے وزارت علیہ سنبھالنے کے بعد ان تمام شعبوں کی کارکردگی عمومی رہ گئی ہے تعلیمی شعبے میں چھ ازلا سے جن اکتالیس ہزار بچوں کو سکولوں میں انرول کیا گیا ان میں سے اکیس ہزار کی انرولمنٹ جالی نکلی ہے اکانوے ہزار طلبہ میں سے تنتالیس ہزار طلبہ گھوست ہیں حکومت ان طلبہ میں سے ہر ایک کو مخانہ گیارہ سو روپے جاری کرتی ہے اور اندازہ کریں کہ جب طلبہ کا وجود ہی نہیں تو پھر یہ کروڑوں روپے کس کی جیب میں گئے آستن ہر زلے میں قائم کردہ نوے میں سے ستر سکول گھوست ہیں اپریل دوہزار پندرہ سے جاری واؤچر سکیم کے تحت پڑھنے والے بچوں کی نصف تعداد نے فیس کی ادم ادائیگی کے باعث پڑھائی ہی چھوڑ دی ہے واؤچر سکیم میں بے ذابطیوں کے خلاف جنوری دوہزار اٹھارہ سے نیب میں انکوئری چل رہی ہے صوبے کے اکیس لاکھ بچے آج بھی سکول جانے سے کاسر ہیں پچیس ازلا میں سے انیس ازلا میں موڈل تعلیمی پالیسی ناکام ہو چکی ہے صوبے صحت کا عالم یہ ہے کہ صوبے کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں مشینری خراب ہونے کی باعث دل کی آپریشنز بند پڑے ہیں صوبے بھر میں ریجنل اینڈ ڈسٹرک ہیلتھ اٹھارٹیز کے قیام کے خلاف ڈاکٹرز آج تک سراپہ احتجاج ہیں محکمہ پولیس کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں صوبے کے تین آئیجیز تبدیل کر دیئے گئے ایک بار پھر کرپشن اور رشوت ستانی کی داستانیں عام ہیں جب ڈیووس میں وزرعظم عمران خان حکومت کی شفافیت اور کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کر رہے تھے اسی وقت ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ سامنے آئی کہ زیادہ کرپ ممالک میں پاکستان کے درجے میں بہتری آنے کی بجائے نیچے کی جانب تین درجے اضافہ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ دس سال سے کرپشن کے خلاف پاکستان کی کارکردگی بہتر تھی جو اس سال خراب ہوئی ہے تحریک انصاف کی وفاقی، پنجاب اور خیبر پختونہ حکومت کی کارکردگی پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا موسیقی